بسم اللہ الرحمنہ مگر اس سے پہلے دو باتیں کرنا بہت زیادہ ضروری ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ کل تھا اقلیتوں کے حوالے سے دن پاکستان کے اندر منایا گیا گیارہ اگست کو ہر سال منایا جاتا ہے اور کل کے دن میں اور آج کے دن میں دو دنوں کے اندر ایک مدت کے بعد مسلم لیگ نواز جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر کم از کم بیندرہ تے پوسٹرہ نہیں آتی کرتے نظر آئی مال روڑوں اسمبلی ہو ان سارے ایریاز میں آپ کو دکھائی دی کہ جناب مسلم لیگ نواز جو ہے ان کا آہ یعنی کو پولٹیکل ایکٹیوٹی عوامی سطح کے اوپر کوئی دیکھن نو ملی آہ ویسے تو جب سے وہ اقتدار میں آئے ہیں تب سے وہ آہ اقتدار کے جو ہیں اپنا آہ راہداریاں اقتدار کی آہ کیا کہتے ہیں محلاتی ساشے ہیں وہ مسلم لیگ نواز جو نہیں باہر آہ رہے باہر اس کے باوجود مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ مسلسل کوشش کرتی ہیں کہ آہ عوام کے لیے کہاں سے کسی بھی ترکے سے کوئی کوئی نہ کوئی بے ترکی کنجائش نکالی جائے اور وہ مسلسل اس میں کوشہ رہتی ہیں مگر آہ عوام کے ساتھ براہ راست رابطہ جو ہے نواز لیگ والوں کا ایک کٹا ہوا سا محسوس ہو رہا تھا رئیلہ خادم حسین صاحبہ جو کہ مسلم لیگ نون کی جو اقلیتی آہ ونگ ہے اس کی سربراہ کے طور پر بڑی ایکٹیو ہیں انہوں نے کوئی چھبیس ہزار کے قریب جو آہ کونسلر وغیرہ یا اپنے اتدار بنائے تھے آہ وہ سر ایکٹیو ہوئی ہوئی ہیں اور انہوں نے کافی کام کیا لیکن آہ معاملہ ہے وہ کہ ہر سیاسی جماعت کے اندر آہ جو ہے وہ دھڑے بندی ہوتی ہے اور اکثر دیکھنے میں آیا کہ جو عوام کے اندر مقبول ہوتا ہے وہ کھوڑے لین لگا ہوتا ہے اور جو عوام کے اندر جدی جاڑی کوئی نہیں ہوتی وہ پائنٹ دومینٹ کر رہے ہوتا ہے اقتدار میں آنے کے بعد یہ اکثر ہوا ہے یہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کا ایک علمی آ رہا ہے اور یہ تمام سیاسی جماعتوں کا رہا ہے یہ کوئی کردی نہیں ہے یعنی اس میں صرف نون لیگ نہیں ہے یعنی پیپل پار ٹی وی شامل ہے تریقی انصاف بھی ہے اید ایچ این پی بھی ہے سارے جماعتیں جو ہیں وہ اس میں ایک ہی طرح کا رویہ رکھتی ہیں اب اس وقت جو کلیوتوں کے منسٹر ہیں پنجاب کے اندر وہ ایک سردار صاحب ہے بڑی اچھی بات ہے ساٹھ آتے دیکھو نا سکھ پر آئے یعنی سکھ پر آزمرہ پنجابی پر آئے تھے سانوں تھے بڑی خوشی ہے لیکن ماملہ یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں غور کریں تو پنجاب کی اندر سکھوں کی تقریباً ٹوٹل جو تعداد ہے نا سر وہ آہ پساٹھے کے پانچ سیز آ رہے گی ٹھیک ہے اور اس میں سے آہ کچھ چار دار سے زیادہ جو ہیں وہ مایگرٹیڈ ہے کے پی کے سے باقی جو ہیں وہ لوکل ہیں اور لوکل دے بچوں بھی کوئی پرسنٹ پنجی پرسنٹ ووڈ کاس کر دے ان کے آہ مسلم نون ٹھیک ہے اب اس کے مقابل کے اوپر اگر دیکھیں تو اقلیتی آہ حوالے سے مذہبی طوار سے جو کریر ہے سب سے بڑی پنجاب کے اندر وہ میرا خالہ ہے کہ کرسچن ہیں آہ یا ہندو ہیں اور آہ ستائیس لاکھ کے قریب ان کی عبادی ہے سر کرسچنز کی پنجاب کے اندر آہ اور یہ بہت بڑی تعداد ہوتی ہے آہ پر انہوں دیکھے تھے انہوں مہندگی نہیں بالی یہ مسلم نون کے اندر کے معاملات ہیں وہ جس کو چاہیں ان کی قیادت وہ اوپر لے آئے مگر جنہوں نے گراؤنڈ نے کام کیتا ہوئے نا انہوں نے نظر انراز نہیں کرنا سیدھا اگر آپ انہوں نے نظر انراز کریں گے ویلا پینڈ تے پائن جڑے آرٹیفیچل جو لوگ آئے انہوں نے نا اوڑاری مار جانے ہوتے ہیں جو اصل لوگ ہوتے ہیں جو گراؤنڈ سے جڑے ہوتے ہیں جن کی جڑے امام کے اندر ہوتی ہیں وہ ہی کھڑے ہوتے ہیں تو یہ ایسرہ دے حالات رہے ہیں تو پھر اوپی دل پر داشتا ہوگی کارشبہ یہ دے ہے کچھ اس طرح کی صورتحال مجھے محسوس ہوئی تو میں نے سوچا کہ یہ ضرور گوشت ازار کر دینی چاہیے ہو سکتا ہے کہ وہ کیا ایک مصرہ تھا کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات والا سینہ ہے تو میں نے اپنی جو محسوس کیا بات کو وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لی ہے اگلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب کے اندر مسلمنگ نواز کی قومت ہے اور کوئی خطر نہیں اس قومت کو یعنی اس ستر ہی حیرالی گرلے کی ہے ایوان کے اندر اچھی خاصی ایک شریعت ہے اپنے ہی جیتے ہوئے ارکان کی اگر وہ جو ابھی تو ظاہر ہے کہ وہ نشستیں نہیں ہیں اس وقت اویلیبل جو کہ عمران خان دی پارٹرین دیتی ہیں کہ یہاں یہ اور رولے گولے چیک ہے کامل لیکن اس کے باوجود مسلمنگ نواز جو ہے اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے ایوان کے اندر پیپس پارٹی انہوں نے ساتھ رکھی ضرور ہوئی ہے یا پیپس پارٹی نال اڑی ضرور ہوئی ہے لیکن پیپس پارٹی دی بھی ایس اچھ لوڑ کوئی نہیں نمبرز کے اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں ہاں آپ نے اپنا ایک پولٹیکل تڑا برقرار رکھنا ہے تو اس کے لیے ظاہر ہے پھر آپ کو مسلمنگ نقاف کی بھی ضرورت ہے آپ کو اور جو ایک دو کیا کہتے ہیں رکن والی جماعتیں ان کی بھی ضرورت ہوتی ہے لیکن اگر عددی اعتبار سے دیکھیں حکومت قائم رکھنے کے لیے تو نون لگ کوئی پریشانی نہیں ہے پنجاب کے اندر کوئی پریشانی نہیں مگر یہاں پر پریشانی کا ایک جو ہے وہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے وہ کیا ہے اور یہ سلسلہ کیا ہے سلسلہ یہ ہے کہ پنجاب کے سیکرٹری ہیلتھ ہے علی جان صاحب بڑے چھے آدمی ہوں گے بڑے مہنتی ہو سکتا ہوں بڑے ہو سکتا ہے وہ یعنی اماندار ہوں مجھے اس بارے میں نہیں پتتا میں سچی بات ہے ان کی پسلی ان کے بارے میں نہیں جانتا میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ اوپائنہ کسے ایم پی اے کسے وزیر کسے ایم این اے نو کا نہیں پاندے ان کا رویہ انتہائی تکبر سے بھرپور ہے یہ بات میں سر پلے ہو نہیں کہا رہا معاملہ یہ ہے کہ کل کوئی پچاس کے قریب نون لیگ کے ایم پی ایس جو ہیں اس میں پیپلز پارٹی کے بھی کچھ ایم پی ایس شامل تھے انہوں نے ایک تحریک کے استحقاق جمع کروائی ہے پنجاب سمبلی کے اندر اور وہ علی جان جو ہیں سیکرٹری ہیلتھ ان کے حوالے سے کرائی ہے علی جان کی کوئی ویڈیو وائرل ہوئی اور اس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو کوئیڈنیٹر بنائے گئے ہیں ارکانے اسمبلی پنجاب کے اور یہ بنائے حکومت پنجاب نے یاد رکھیے گا کہ جو ان کے اضلاع کے اندر وہ ہیں اپنا ہاسپٹل ان کی ذرا دیکھ رہے کرے ان کو دیکھو تھے کوئی کام ٹھیک ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے ہیں ظاہر ہے جو بندہ ووٹ لے کے آتا ہے اس کو عام آدمی نے اپروش کرنا ہوتا ہے تھانا کچھے رہی کے سبطال ڈاکٹر دوائیاں اس طرح کی چیزوں کے لیے آنا ہوتا ہوں نے پلس مار رہی ہے ظلم کر رہی ہے لوگوں نے فریادے لے کر اپنے منتخب نمائندے کے پاس آنا ہوتا ہے انہوں نے منتخب نمائندے دی اگے پائن سنے کوئی نہ اور اس طرح کی ویڈیو آجے علی جان صاحب کے بیان پر مبنی کہ جناب یہ جو ارکان ہیں ان کی آپ نے کیوں بات نہیں سننی اس طرح کی ویڈیو ہے جو وائرل ہوئی بھی ہے اور جس میں وہ کہہ رہے ہیں اپنے سبارڈنیٹس کو محکمہ ہیلتھ کے کہ انہ دی گال نہیں سننی بلکہ انہ دی جڑیاں بھی اے سفارشہ کرن چھٹی کی کریں ٹرانسفر کی کریں پوسٹنگ کی کریں کسی کو جناب ریلیف دینی کریں اس سارے ریکارڈ کرنے تاکہ باوقت ضرورت کام آس کے یہ بات جو ہے وہ وائرل ہو گئی ہے اب ارکان نے اسمبلی اندر پائنے غصہ بڑا انہ دی پہلے کی تیش نوائی نہیں ہو رہی وہ پہلے چیز کا مارت پہ کہ یار تحریکین صاحب دی مسیح تاں کا ڈری سنییاں دی اب ہماری خمت آئی گیا سانو پھر کوئی نہیں کہا پا رہا اسی کیڑے پاسے جانا ہے اس پر ایک نونلی کے اندر خاص طور پہ جو براہ راست ووٹ لے کر آنے والے رکنے سمبلی ہیں اگرچہ وہ نواز شریف کے نام پر ووٹ لے کر آئے ہیں انہوں نے ذاتی ووٹ بھی ہوئے گا کچھ ہلکی ہوتے ہیں جہاں پر پانچ سات دا سزار ووٹ ہوندہ لیکن جو اصل ووٹ ہے وہ میاں نواز شریف کے نام پر ملا رہا ہے پر ایسے باوجود پائنے کیونکہ انہوں نے دیرے دیر لوگانے آنا ہوتا ہے وہ لوگ آ کر انہوں سے سوال کرتے ہیں وہ کتے جانے ہیں وہ کافی پریشان ہے اس ویڈیو کے آنے کے بعد اور پھر تین ارکان نے تو خیر براہ راست اپنے نام کے ساتھ اپلیکیشن لکھی اور مجھے یہ پتہ چلا کہ کل جب انہوں نے سبا کا تذکرہ کیا کہ ہم نے ایک طریقے استحقاق جمع کرانی ہے تو اُتھے لیانا لگی ہیں اور جنہیں ایم پی ایسن سارے سارے کسی سائن کرنے ہیں جناب اور وہ نون لی کے تھے یاد رکھئے گا اپنے ہی حکومت کے اندر وہ اپنے ہی دور کے ایک شکری ہیلتھ کے خلاف طریقے استحقاق لے گیا رہے ہیں معاملہ تھوڑے سے سنجیدہ ہوتے جا رہے ہیں اس طرح توجہ دینے کی ضرورت ہے بہرحال ایم پی ایس کافی پریشان ہیں اچھا اب میں آن لگوں اصل خبر کی طرف اور اصل خبر کیا ہے اصل خبر یہ ہے کہ عمران خان پائی بڑا پریشان جائے اس لیے پریشان ہیں کیونکہ عمران خان نے مخبری اندھی سسٹم کے اندر سے یہ بات درست ہے اور پھر عمران خان کے وکلہ بے شک عدالہ جو تھا کیس جس طرح مرضی لڑن لیکن اس کے باوجود وہ وکیلتے ہیں اب انہوں قرون کا پتہ ہے آئین کا پتہ ہے وہ اپنے جو لیڈر ہے اس کو اپنے سے متاثر رکھنے کے لیے انہوں آئین دیا ایسی ایسی گلنہ داستے رہنے ہیں جنیاں کے عمران خانوں کافی لیٹ سمجھانی ہیں جا کے لیکن بھر وہ سمجھا رہے ہیں کامیاب ہو جاتے ہیں اب عمران خان نے آج ایک میڈیا سے جو گفتو کی ہے اس میں انہوں نے کہا کہ میں نے کبھی سٹریٹ ایجیٹیشن کی کال نہیں دی نو مہی کے وقت بھی میں نے پورا من احتجاج کی کال دی تھی لیکن ہونے سٹریٹ ایجیٹیشن بھی کال دین جا رہے ہیں اچھا سٹریٹ ایجیٹیشن سے مراد جو لی جاتی ہے عرف عام میں وہ مارتاڑلی ایجیٹیشن ہوتی ہے یعنی وہ بقیدہ جو ہے نا آنسو گیا جتے چلانی پہن دی ہے اٹر روڑا ڈنڈا ایجیٹیشن سمجھا جاتا ہے عمران خان کا جملہ اگر آپ سنیں تو وہ اسی تناظر میں آپ کو سمجھ آئے گا کہ پہلے تھے میں قدی پورا من احتجاج کی کال نہیں دی تھی نو مہی تو پہلے لیکن اب میں سٹریٹ ایجیٹیشن کی کال دین لگوں یہ انہوں نے بات کی حالانکہ وہ یہ جھوٹ بولے ہیں اور ساری زندگی مارتاڑ تھے اور ساری زندگی گفتو اس طرح کی یہ ہے جس سے عام نوجوان جو ہے وہ تھوڑا سا اپنے آپ سنجدہ سمجھ کے باہر نکلے پھر پول سے کٹے یاو کٹے پھر جس لئے را پہ جانے یا وہا پہ جانے آمنے سامنے آگئے پھر جنہی طاقت ہوئے گی وہ اس حساب سے پھر نبڑ لے گا پھائی جی ٹھیک ہے تو عمران خان جو ہے وہ میں آپ کو یاد لیا تو وہ کہتے تھے چودہ کا درماجہ تھا اس میں کہتے تھے آئی جی میں تم اپنے ہاتھ سے پانسی دوں گا یاد کیجئے عمران خان نے اس بات کو بھی تسلیم کیا ہوا ہے کہ زمان پارک میں جب ان کو گرفتار کرنے کے لئے پولیس گئی تھی تو عمران خان کے لوگوں نے پیٹرول بم گرائے تھے پولیس نے پیٹرول بم مارے ساتھ ایدیشن کر دیئے عمران خان تسلیم کر کے بیٹھا ہوا ہے بھرل اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس طرف آئیں گے کیوں اس لئے وہ کہتے ہیں کہ ایک تو یہ الیکشن ایکٹ میں انہوں نے ترمیم کر لی ہے اور اب یہ دو تہائی سریعت لے کر اور سپریم گورٹ کا فیصلہ نہیں مان رہے اور چیپ جسس کو جنے جا رہے ہیں ایکسٹینشن قاضی فائصہ کو اور یہ ساتھ ترمیم کرنے جا رہے ہیں تو اسید پائن پھر بقیدہ جڑانا ہے اسید پھر لڑا گے یہ تڑی لاتی پائن نے اچھا وہ لڑ سکیں گے وہ نہیں لڑ سکیں گے وہ اصل میں تو وہ اس وقت کیا پچھلے کافی عرصے سے پاکستان کی معیشت کے ساتھ ہی لڑے پڑے ہیں وہ پاکستان کی معیشت تو کسی طرح سکون چھ نہیں آن دینا چاہتا اور اس میں وہ کافی کامیاب بھی ہیں میں آپ کو بالکل سچی بات بتا رہا ہوں معیشت سٹرکشن یا دیگر جو معاملات ہیں اس میں تو چیزیں بہتری کی طرف شارعہ جا رہے ہیں لیکن دے ٹو دے افیر ہے نا بزنس ہے مثلا کسی نے کارمان آنا ہے کسی نے کوئی فیکٹری لڑی ہے کسی نے کوئی بزنس شروع کرنا ہے وہ دیکھتا اللہ آدھ کو کہنے یار ہے پتہ نہیں ہوں کیلے پاسے جانے اللہ آدھ چپ کر جا فلال دار وات جا بینکی چرکھی رکھ پیسے فلال وہاں سے آپ جائے وہ منافعے کے نام پر سود کھاتے رو سرمایہ دار جو ہوتا ہے وہ اسی طرح سوچتا تو عمران خان بھال ابھی تک تو اس حوالے سے کافی کامیاب ہے مگر میں آپ سے گزارش کروں کہ انہوں نے یہ جو بات کیا ہے کہ اے ہونے دو تا ایک سریعت حاصل کرنا جا رہے ہیں یاد کیجئے میں نے چند روز پہلے ایک ویڈیو کی تھی اور اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو الیکشن ایکٹ میں ترمین ہے اس کا اصل مطلب کیا ہے دیکھیں الیکشن ایکٹ میں ترمین کا مطلب یہ ہے کہ تحریک انصاف انہوں کسے صورت بھی مخصوص نشستانے لبند لگیا ہوں پھر اب ہاؤس چکے خالی نہیں رہ سکتا وہ نشستیں خالی چھوڑی نہیں جا سکتی تو جنہوں نے وہاں پر اپنی مخصوص نشستوں کے حوالے سے کاغذہ جمع کروائے ہوئے تھے جن جماعتوں نے اور فہرستے دین ہی تھی ان کے درمیان یہ تقسیم ہوں گی الیکشن ایکٹ میں ترمین یہی بتا رہی ہے تو جب وہ تقسیم ہوں گی تو حکومت کو اور اتحادی جماعتوں کو پارلیمنٹ کے اندر دو تہائی اکثریت آ جائیں جب دو تہائی اکثریت آگئی پائیں تے پھر قاضی صاحب کو یعنی چیف جسٹس کی مدت ملازمت میں تسیح کریں یا نئی آئینی سپریم کورٹ بنانے جو صرف کانسٹیشنل میٹرز کو دیکھیں دو ہی کام ہو سکتے ہیں عمران خانوں میں گالو دے وکیلہ نے سمجھا آتی کہ بہو جی ایدھا مطلب ہے گازی ٹھیک ہے ساتھ ہی ساتھ وہ جو کل منصور علی شاہ صاحب نے کہا نا نیا نظام لے آئیں سر او بھی ایک خطرزی کینٹی نہیں بلکہ ٹال لے گا جب بورا سیدھا مسلسل واجرے ہیں اور یہ ساری چیزوں نے اس کو پریشان کر دی اور کبرا کے انہیں کہا لو جی پھر میں دہلانا ایسرا نہیں اب اب کے مار اپہین اپ کے مارلہ سین کرتے پہنے اپ کے مار مجھے تے بکھی جائے گی پھر تو پہین جنہوں نے مار نہیں ہے انہوں نے مار نہیں مار نہیں ہے کھان نہیں مدگروب سی مارنا لے بڑے نے اور حالات جو ہیں وہ عمران خان کے اب بس میں نہیں ہیں صرف وہ تڑیاں لا سکتے ہیں اب کے مار لمحہ پہ آئے اگلے نالی سٹے آئے اتو جناب لطا دے لطا واجرے ہیں تو پہینڈے جنہیں کہہ رہے ہیں اب کے مار یہ ہے اس وقت تک کی صورتحال اور عمران خان کافی زیادہ پریشان ہیں مجھے ایک امس کم ان کے بیان سے اور جو اندر کی باتیں تھی ان سے یہی پتہ لگا تو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کرلوں آپ دوسرے درخواست ہے کومنٹ ضرور کیجئے گا مگر زیادہ تیزیب کے ساتھ فروقت اتنے ہیں ملتے گئے بھی لاد یا آپ کے بات کردھے دوسرے دوسرے ملتا ہے موسیقی